موسیقی خیرے کی گھٹنا ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا تھی بہت بھیانک بھائیور دردناک اور دل دہلانے والی خبر تھی جو بھی ویڈیو وائرل ہوں ہیں آپ ان ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو دیکھ کر کے ہی جیسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ابھی تک آپ نے سنا تھا کہ گاڑی چڑھ کے جانے سے چار کسان جو مر گئے جو شہید ہو گئے جو اب نہیں رہے جو گزر گئے ان کے پریجن کیا کہہ رہے تھے آج ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دکھا رہے ہیں شبھم مشرا کا اور اس کے پتا ویڈیو مشرا کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں آئیے آپ بھی سنیے میں بیجے مصرہ ہے مجھ سبھم کا پتا ہوں اصل میں یہ ایک دن پہلے یہاں سے گیا تھا پارٹی کے ناتے کیونکہ یہ پارٹی کا بہت عدش تھا بہت عدش کے ناتے یہ مانی مکہ منتری جی جو آ رہے تھے ان کی ریسیونگ کے لیے ان کے پروگرام کے لیے یہ سب لوگ گئے تھے ایک دن پہلے لیکن وہ ہماری اس کی بارہ بجے تک بات ہوتی رہی بارہ بجے کے بعد میں لگ بگ دو بجے سے اس کا سویچ آپ ہوا سویچ جب آپ ہوا تو ہم نے کچھ لوگ جاننے والے تھے وہاں ہم نے انہوں سے فون کیا فون کرنے کے بعد میں کوئی ہمیں سوچنا نہیں مل پا رہے یہی آدمی لوگ کہہ رہے تھے کہ مل نہیں رہے ہیں ہم ان کی تلاس کر رہے ہیں مل نہیں نہیں تلاس کر رہے ہیں لیکن سام کو اچھانک ہمارے پاس لگ بگ آٹھ بجے کی ٹائم ایک فوٹو ہمیں دکھائی پڑا جس پہن رکھا تھا لیکن جب وہ بارڈی ہے یہاں پہ جب ایمبولینس سے لکھی بہنے بارڈی ہے تب وہ جیس پہنے ہوئے تھا یہ بیچ میں اسے کپڑے چنج کرنے کا یہ ناٹک کس نے کیا اگر وہاں تک ساتھ سے جانے چاہے جانے چاہے وہ ساتھ سے جانے چاہے دوسری چیز ہے کہ آج چھٹا ساتھوں دن ہے ہمارے بیٹے کے کاتل جو لٹیوں سے پیٹ رہے ہیں وہ ابھی تک نہیں آریشٹ کیے گئے ہیں ان کو بھی آریشٹ کرنا چاہیے یہ دیکھر آج سام تک ہمارے بیٹے کے کاتل آریشٹ نہیں کیا جا رہے ہیں ہم سام کو ایک کینڈل مارچ نکالنے کا پروگرام بنا رہے ہیں جو ہم اپنے بیٹے کے لیے سہر میں پورے موسیقی